نیو یارک سٹی انیس سو ساٹھ کے اشرے کا واقعہ ہے بس سٹوپ پر ایک بس آ کر رکھتی ہے ایک بڑے میاں چھوٹے قدقے وہ بس میں سوار ہوتی ہیں انہوں نے سوٹ پینا ہوا ہے تائی نہیں لگائی ہوئی سوٹ جو ہے وہ بلکل بغیر اس طریقہ گزنے پڑی ہوئی ہیں اس کے اوپر بال سفید اور برف کی طرح موٹے فریم کی اینک پہنی ہوئی ہے اس زمانے میں رواج تھا کہ نیو یارک کی بسوں کے اندر کنڈکٹر جو تھے وہ پیسے بسکر کیا کرتے تھے آٹومیٹک سسٹم نہیں تھا کنڈکٹر آتا ہے وہ کہتا ہے بڑے میاں پیسے کرایا دی چیز بڑے میاں جو ہیں وہ جیب سے کوئنز نکالتے ہیں اور انہیں گھننا شروع کر دیتے ہیں کچھ دیر وہ کھڑا رہتا ہے کنڈکٹر اور اس کے بعد وہ آگے چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے اچھا میں آتا ہوں آپ کوئنز گھن لیں کوئی ایک ڈیٹھ دو منٹ کے بعد وہ واپس آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بڑے میاں جو ہیں وہ پوری اپنے آنکھوں کے سامنے لاکر بلکل انہوں کے قریب ہاتھ کو اور وہ کوئنز کو گھننے کی کوشش کرتے ہیں ایک دفعہ کرتے ہیں دوسری دفعہ کرتے ہیں سی ہی دفعہ کرتے ہیں لیکن پھر وہ گھن نہیں پاتے تو آخر کار وہ بس کنڈکٹر تنگا کے کہتا ہے کہ بڑے میاں کیا آپ کو میتھمیٹکس نہیں آتی کہ آپ یہ پوئنز بھی گن سکیں تو وہ بڑے میاں جو ہیں وہ اس کی طرف شکل اٹھا کے دیکھتے ہیں اور معصومات نہ سی مسکرہات ان کے چہرے پہ آ جاتی ہے یہ بڑے میاں دنیا کا عظیم ترین سائنٹسٹ اور میتھمیٹیشن آئنسٹائن تھا اور اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ اسی نوے سال کے قریب تھی اور اس حالت میں وہ بس میں بیٹھے یہ ہم نے آپ کو بزار دی وہ اپنی دنیا کے اندر مگن رہتے تھے اور دنیا سے کوئی انہیں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اس طرح کے سائنسٹان ہوتے ہیں جنہوں نے تھیوری آف ریلیٹیویٹی پیش کی اور دنیا کی ایک مکمل جیسے آپ کہتے ہیں حیت ہی بدلتی انہوں نے دنیا کی سوچ ہی بدلتی انہوں نے آئنسٹائن نے ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا پسند کریں گے کیمبریج یونیورسٹی کا زمانہ ہے کیمبریج یونیورسٹی جو کہ اس وقت بھی دنیا کے رینکنگ کے اندر یونیورسٹی نمبر ون ہے اور وہاں پر جو اٹومک پارٹیکل کو بریک کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور اس کے اوپر تجربات کیا جا رہے ہیں روثر فورڈ عالمی شورتی آفتہ جو سائنسزان ہے وہ اس اٹومک پارٹیکل کی بریکنگ کی سپریویزن کر رہے ہیں اور کیمبریج یونیورسٹی کی لیبارٹری میں یہ کام کیا جا رہا ہے دن رات یہاں کام ہو رہا ہے اور وہاں پر ان کے بہت سارے شاگرد ہیں جنہوں نے پی ایش ڈی اور اس سے بھی اوپر کی یعنی تحقیق کی کلاسز میں ہیں وہ ان کو آسیسٹ کر رہے ہیں تو وہ کوئی وقت مقرر نہیں ہے گوثر فورڈ بھی اس قسم کے سائنسزان تھے ان کی بھی کوئی دنیا صرف لیبارٹریز اور اس کے اندر ہی ہوتھی تو وہ کسی وقت بھی وہ لیبارٹری کے اندر چلے جایا کرتے تھے کیمبریج یونیورسٹی کی اور وہاں وہ جب جاتے تھے تو ان کی نظر ایک شاگرد کے اوپر جا کر رک جاتی تھی وہ شاگرد صبح بھی موجود ہوتا تھا جب وہ شام کو جاتے تھے اس وقت بھی رات کے دو بجے جاتے تھے اس وقت بھی صبح چھ بجے جاتے تھے اس وقت بھی موجود ہوتا تھا تو وہ اس شاگرد سے بڑے متاثر ہوئے اور وہ اس کے پاس گئے اور انہیں پوچھا کہ بیٹا کیا تم ہر وقت لیبارٹری میں موجود رہتے ہو تو اس نے جب اپنے استاد کو اور روتھر فورڈ کو اپنے سامنے دیکھا تو اس نے بڑے فخر سے سر اٹھا کر کہا جی ہاں میں ہر وقت کام کرتا رہتا ہوں تو روتھر فورڈ نے ایک چند سیکنڈ کا توقف کیا اور اس کے بعد کہا تم ہر وقت کام کرتے رہتی ہو تو پھر سوچتے کب ہو بس ہم نے آپ کو یہ دو باتیں اس لیے بتائیں کہ آپ کو پتا چلے کہ یہ عظیم سائنس دان روتھر فورڈ کا ہم یہ بتاتے چلیں کہ انہوں نے آخر کار ایٹومک پارٹیکل کو بریک کر لیا اس کے بعد آپ کو معلوم ہے ایٹم بم بنا اس کے علاقات یہ جو ایٹومک انرجی کہ آپ یہ جو پلانٹ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر یہ جو ایٹومی انقلاب آیا ہے پیسفل بھی اور اسلح کے لیے اسلح کے لیے اسلح کے لیے اسلح کے لیے اس میں روتھر فورڈ کے بریکنگ کا بڑا ہی بنیادی کے طرح تھا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ جو سائنس دان تھے یہ کس قسم کے تھے ان کی کیا سوچ تھی کیا فکر ہیں اصل میں اگر غور کیا جائے تو سائنس دانوں کی دنیا بلکل ایک علیدہ ہوتی ہے اور وہ سائنس دان جنہیں سائنس دان کہا جاتا ہے ان جو تحقیق کرتے ہیں وہ اپنی دنیا میں کھوئی رہتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے ان کی دنیا سوچ و فکر کی دنیا ہے تخلیق کی دنیا ہے تو اسی میں وہ مگن رہتے ہیں اور نہ وہ شہرت چاہتے ہیں نہ وہ کوئی آ کے ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں نہ وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور میڈیا کانفرنس کرتے ہیں جس کے اندر وہ کسی شہرت کے تعلق گار ہوتے ہیں ہمیں آئنسٹائن کے بارے میں بھی یہاں ایک اور بات بتاتے رہے کہ جب وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی ایکیڈمی آف سائنسز کسان نے پیش کرنے کا ہے جس میں تین سو پچاس سے زیادہ سائنسان عالمی شہرتی آفتہ تھے دنیا برچے آئے ہوئے تھے تو ان کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ آئنسٹائن آج تو کم اس کے اپنے سوٹ کے پر استری کر کے چلے جاؤ کیونکہ اتنا بڑا مجموعہ تو انہوں نے اس پر مسکراتے ہوئے کہا کہ کیا فائدہ اس سے پہلے کبھی ان لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا اور اس کے بعد بھی شاید ان لوگوں نے ملاقات نہ ہو تو بس جس طرح میں رہتا ہوں اسی ٹانا جا کر پریکشنوں انہوں نے اسی حال کے اندر اپنے بغیر اسی شدہ سوٹ کے اندر وہ تھیوری آف ریلٹیوٹی پیش کر دی اور آپ جانتے ہیں تھیوری آف ریلٹیوٹی نے کیا انقلاب باپا کیا دنیا کے اندر ہم نے یہ حوالے آپ کو سانجتانوں کی اس لیے دیئے کہ کرونا وائرس کے اوپر جب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کوئی دوائی نہیں ہے کوئی ویکسین نہیں ہے تو دنیا بھر میں اس پر کوشش ہو رہی ہیں اور ہمارے ملک کے اندر کہ یہ مسلسل بات سامنے آ رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی صاحب جو ہیں وہ ہم انہیں کوئی طبی ماہر نہیں کہہ رہے اور ڈاکٹر بھی نہیں کہہ رہے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں ان کو صاحب کہہ رہے ہیں کوئی آ جاتے ہیں سامنے اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے کرونا وائرس کا ویکسین ذریعات کر لیا کبھی کوئی اور صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کرونا وائرس کی دوائی ایجاد کر لی اور پھر اس کے بعد ان کا اسرار یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی تحقیق کے مرحلے سے گزرنا نہیں چاہتے اور وہ اپنے ملک کے محبے وطن ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو اپنے ملک کے بھائیوں کو پاکستانیوں کو اس سے فائدہ پہنچائیں اس علاج سے کئی دفعہ وہ یہ بھی آفر کرتے ہیں کہ ہم یہ کام سب مفت کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک کام ہونے کرنا چاہتے کہ جو دنیا نے عالمی میار مقرر کیا ہے تحقیق کا کسی دوائی کی ایجاد کا جو ریگولیٹی آتھورٹی اس خود پاکستان میں موجود ہیں دنیا بھر میں موجود ہیں اس کی کسی بھی شرط سے وہ گزرنا نہیں چاہتے اس کے سامنے وہ یہ ثابت نہیں کرنا چاہتے کہ یہ تمام وہ جو ریکوائرمنٹس ہیں پہلے لیبارٹری ٹرائز کی پھر کلینکل ٹرائز ہوگا رہے کی وہ پوکر نہیں وہ کہتے ہیں یہ ہم نے منا لیا ہے یہ کامیاب ہے سو فیصدی کامیاب ہے اور ہم یہ آپ کو گارنٹی کرتے ہیں کہ یہ جیسے آپ استعمال کریں گے تو لوگوں کو استفاہدہ ہوگا کوئی 48 گھنٹے کا کلیم کرتا ہے کوئی بہتر گھنٹے کا کلیم کرتا ہے کوئی ہمیشہ کی زندگی کا کلیم کرتا ہے تو یہ ویکسینز اور یہ دوائیوں کے ایجادات اور یہ نسخے جو ہیں یہ بہت سارے لوگ پاکستان میں کلیم کر رہے ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور ہماری صحافتی زندگی میں بھی ہم نے یہ اس تجربے سے گزرے ہیں کہ پوری کوشش کی ہم نے زندگی بھر کہ صحیح بات اور کوشش کریں کہ صحیح چیز جو ہے لوگوں تک پہنچائیں لیکن کئی دفعہ ہم یہ اعتراف کرتے ہوئے شرمندی محسوس ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کے اس میں آ کر محبے وطن ہونے کے واسطے ملک کی خدمتوں کے واسطے دے کر انہوں نے ہمیں یہ مجبور کیا اور اپنی ایسی شہرت کمائی جس کے بعد میں کوئی ثبوت نہ مل سکے اور وہ پروڈکٹ جو ہے آج تک کبھی سامنے نہ آ سکا کوئی گاڑی ایجاد کر رہا ہوتا تھا آپ نے سنا ہوگا کہ ایک صاحب نے کلیم کیا تھا کہ وہ پانی سے گاڑی چلاتے ہیں کسی نے کلیم کیا کہ وہ ایک لٹر میں سو میل جو ہے وہ ان کی گاڑی جو ہے وہ چلتی ہے اور وہ اس کے ثبوت کے طور پر لوگوں کو بھی کھٹا کر لیتے ہیں حد یہ ہے کہ ہمارے منسٹرز تک ان کی اس میں آتے رہے ہیں اور وہ بھی کہتے رہے ہیں کہ بہت ہی محبت وطن یہ ہے اور پاکستانی کو انکریج کرنا اچھا اس کے علاوہ یہ لوگ یہ بھی کلیم کرتے ہیں اس قسم کے افراد جو کہ اس قسم کی ایجادات سامنے لاتے ہیں جو میں دوائی ہیں اور ہم نے آپ بتایا کاریں اور یہ سائنسی چیزیں ہیں کہ دنیا بھر سے انہیں آفر ہیں کوئی کہتا ہے مجھے جاپار نے اتنی بڑی آفر کیا لے کوئی کہتا ہے مجھے امریکہ نے اتنی بڑی آفر کیا کے لوگوں کو پاکستانیوں کو اپنے پاکستانی بھائیوں کو یہ فائدہ پہنچا ہوں اور وہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہم میں کوئی معوضہ بھی نہیں مانگتے اور جب یہ ہو جائے گا جب یہ چلنے لگے گا تو ہم یہ اس کا کلیم کریں گے اس قسم کی باتیں بہت زیادہ آپ کے سامنے آتی ہیں ہاں آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ باقی باتیں تو آپ چھوڑیں کہ کیا اجازات ہوتی رہی ہیں اور کیا اجازات نہیں ہوتی رہی ہیں آپ کو کہنا چاہتے ہیں کرونا ایک خطرناک بھی مالی ہے آپ کو معلوم ہے یہ پوری دنیا میں پھیلی اور دو سب ممالک کے اندر پھیلی اور اس نے امریکہ جیسے ملک کو جو کہ سائنس اور اس کے اندر اتنا کلیم کرتا ہے یورپ کے ممالک جو کہ بہت آگے ہیں تحقیق کے اندر اور دوسرے ممالک ہیں رشیا ہے چین ہے ان کو اتنی بری زنہ سے ڈیمیج کیا ان کی اکانومیز کو ڈیمیج کیا ان کے لوگوں امواد کی صداد اتنی زیادہ اور خیر معمولی ہے کہ ان وہ ہل کے دقے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ہاں کوئی فرض جو ہے وہ بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر کسی سائنسی مرحلے سے گترے بغیر وہ کوئی دوائی یا کوئی اس قسم کی ویکسین ایجاد کر لے کرونا وائرس کی جس کے کوئی ریگولیٹری باڈی یعنی اپروف کرنا تو ذرکنار اس کو وہ خاطر لانے کی اور جب وہ ایسا وہ نہیں کرتی ریگولیٹری باڈی تو کہا یہ جاتا ہے کہ جی پاکستان میں تو سوائے سپارش کے اور کچھ نہیں ہوتا کوئی سنتا ہی نہیں ہے ہماری تو ہم تو خدمت کے لیے آئے ہوئے ہیں ہم نے ایسا اور پھر لوگ بھی ہمارے ہاں ایسے بھولے ہیں اتنے سادے ہیں وہ کہنے لگتے ہیں کہ جی پاکستان میں تو اتنا غیر معمولی ٹیلٹ ہے اور اس کی ہم خوصلہ افضائی نہیں کرتے اور ہم اس کو موقع نہیں دیتے آنے کا ساری دنیا ہماری دشمن بنی ہوئی ہے اور ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ جی ترقیہ آپ تا دنیا تو دنیا کے اندر چین جیسے ہمارے دوست بھی شامل ہیں جاپان جیسے یوٹرل کنٹری بھی شامل ہیں اور بہت سارے ممالک شامل ہیں اور آپ چھوڑیے اگر آپ خالد دشمنوں کو ہی لینا چاہتے ہیں ان میں سے بھی کوئی کسی قسم کی بھی کوئی اپروول کیا بات سننے کو بھی تیار نہیں ہوتا تو پھر ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے خود ہماری اپنی کوئی ریگولیٹری باڈی انہیں سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی یہ بات کوئی سفارش یا کوئی اس کی نہیں ہے بلکہ یہ standard کی ہے دنیا نے اس قسم کی چیزوں کے لیے ایک عالمی میار مقرر دیا یہ جان کا معاملہ ہے کہ آپ اس قسم کی اس میں بالکل نہ آئیے اور اس قسم کے لوگوں کی حوصلہ افضائی نہ کیجئے یہ کوئی ٹیلٹ کا معاملہ نہیں ہے یہ اس عالمی میار کے اُترنے کا معاملہ ہے یہ ایک آدمی کا معاملہ نہیں ہے صرف پاکستانی قوم کا معاملہ نہیں ہے یہ ساری دنیا اور ساری انسانیت کے لوگوں کا معاملہ ہے موسیقی